میں categorically great manifestation کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی بھی عورت اگر women rights یا women emancipation چاہتی ہے اور اگر وہ فہش قسم کے play cards اٹھا کے سڑک پہ آتی ہے تو اس کا یہ طریقہ کا بالکل غلط ہے یہ طریقہ یہ approach western society میں تو acceptable ہو سکتی ہے لیکن پاکستانی society میں یہ acceptable اس لیے نہیں ہے کہ ہر society کی کچھ cultural norms ہوتی ہیں آپ نے اپنی society کے norms کے مطابق اپنے کسی بھی right کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اپنی بات دوسروں تک convey کرتے ہوئے اپنی بات منوانی ہے اور society میں آپ نے ایک acceptable approach اپناتے ہوئے proceed کرنا ہوتا ہے آپ اس قسم کے play cards جب اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے societal norms کی violation کی اور جب آپ societal norms کی violation کرتے ہیں تو آپ کا جو جائز مطالبہ ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ناجائز بن جاتا ہے دیکھیں بعض women rights کی ہو رہی ہے لیکن women rights کو اگر آپ غلط طریقے سے portrait کریں گے اور غلط slogan کی مدد سے achieve کرنے کی کوشش کریں گے تو جو آپ کا جائز مطالبہ ہے وہ بھی لوگوں کے لیے society کے لیے unacceptable ہو رہے گا لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حتون اگر women rights کی بات کر رہی ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے یہ اس کا right ہے اس کو کرنی چاہیے لیکن اس کا طریقے کا ٹھیک ہونا چاہیے یہ کوئی طریقے کا نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے نعرے لگا کے جو فاہش نعرے ہیں ایسے نعرے کے جو بہت زیادہ meaningful ہیں جب ہم بات کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کتنا wake قسم کا slogan ہے کہ اس کا کوئی بھی مننگ نکل سکتے ہیں وہ کہ جو feminist ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی consent کے بغیر عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس پہ کوئی دونس سمکی نہیں چلا سکتے آپ اس کی مرضی کے حلاف اس کے جسم کو چھو نہیں سکتے تو یہ کتنا ایک wake concept ہے نا تو اس میں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کے ایک definition نکال لے گا سو جب آپ کہتے ہیں کہ جی اپنا موضہ خود دھونڈ لو اور میں کھانا گرم نہیں کروں گی اپنا کھانا خود گرم کر لو یہ جو تو بٹا سر پہ اڑا ہے یہ تم آنکھوں پہ باندھ لو تو اب دیکھیں کہ یہ یہ وہ statements ہیں کہ جو ایک عورت کی زندگی میں اس کو کہیں نہ کہیں کوئی trauma ملا کہیں نہ کہیں اس کا کوئی individual experience ہا تو اس نے اس individual experience کی بنیاد پہ اس قسم کا کوئی نعرہ لگا لیا لیکن overall اگر ہم societal functioning کی بات کریں تو یہ چیزیں ہماری society میں ہماری cultural norms میں unacceptable ہیں ملکا